فنکشن ہالز جلدی بینٹ باجہ اور بارات کے ساتھ گونجنے کے لیے ہے تیار زیادہ تر شادیوں کو منسوخ کیے جانے ملتبی کیے جانے یا پھر گھروں میں مختصر طریقے پر انجام دینے کی وجہ سے شہر کے فنکشن ہالز اور بینکیوٹ ہالز سنسان نظر آ رہے ہیں لیکن اب ریاستی حکومت کی جانب سے لوگ ڈاؤن کو برخوص کرنے سے ان کے مالکین امید کر رہے ہیں کہ انلاک اور نئے رہنمائنا خطوط ان کے لیے معامل اور مددگاہ ثابت ہوں گے فنکشن ہالز کے زیادہ تر مالکین نے کہا کہ جیسے ہی حکومت کی جانب سے نئے رہنمائنا خطوط جاری کیے جائیں گے وہ شادیوں اور دکھر تقاریب کے لیے بکنگ کرنا شروع کر دیں گے اس وبا کے پھوٹ پڑھنے کے بعد سے ویڈنگ انڈسٹری متاثر ہو کر رہ گئی ہے اور بزنس ٹھپ ہو گیا ہے چونکہ رمضان اور مبارک کے مہینے کے بعد زیادہ تر شادیاں ہوتی ہیں اس لئے رمضان کے بعد تین مہینوں تک شادی خانوں کا خوب بزنس سلطہ ہے لیکن شادیاں رک گئی ہیں چندران گھٹا میں بنلا گڑا روڈ پر واقعے نوری پیلس فنکشن ہال کے مالک اسمان مصری نے کہا کہ لوگڈان کے دوران حکومت نے تخاریب میں زیادہ لوگوں کے اجتماع پر تحدیدات آئیت کیے تھے اور کسی بھی تخاریب میں مشومل شادی اس میں صرف چالیس لوگوں کے شریک ہونے کی اجازت دی تھی اور اب بھی لوگڈان تو برخاص کر دیا گیا لیکن لوگوں کی تحداد کے بارے میں کوئی رہنمانہ خطوط جاری نہیں کیے گئے تخاریب میں کتنے لوگ شرکت کر پائیں گے ان کی تحداد کے بارے میں ابھی بھی ابھی جخیل سے کچھ نہیں کہہ سکتے جیسے ہی نئے رہنمانہ خطوط جاری کیے جائیں گے ہم بوکنگز شروع کر دیں گے فنکشن ہالز کوویڈ 19 پروٹوکالز پر عمل کرتے ہوئے کم از کم تین سو میمبرز کے فنکشنز کے لیے بھی بوکنگز کرنے تیار ہیں روز فنکشن ہال کے مینجر ماجیت علی نے کہا کہ ہالز میں سینٹائزرز کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے اور ہم کڑسیاں بھی دو فٹ کی جگہ چھوڑ کر رکھ رہے ہیں اور ویٹرز سیفٹی پروٹیکشن پہن رہے ہیں جیسے فیسک ماسک دستانیا اور ہیڈ گئر روزانہ کم از کم پانچ سو شادیاں انجام پاتی ہیں لیکن اب لوگ ڈاؤن اور کیسز میں اضافے کی وجہ سے کئی خاندانوں نے شادیاں کو ملتوی کر دیا ہے یا انہیں موقع کر دیا ہے ایک اندازہ کے مطابق شہر میں تقریباً آٹھ سو فنکشن ہالز ہیں اور سیزن میں روزانہ کم از کم چھس سو شادیاں ہوتی تھی لیکن اب فنکشن ہالز سنسان نظر آ رہے ہیں اور شہر میں بعض فنکشن ہالز کو آرزی کوویٹ کیر سنٹرز میں تبدیل کر دیا گیا ہے پرانے شہر میں واقع سیٹی فنکشن ہالز کے مالک بابا خان نے کہا ہے کہ انلاک کے پہلے دن کئی لوگ شادی خانے کی بکنگ کے لیے آئے لیکن تقریب میں لوگوں کی تعداد کے بارے میں ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے ان میں زیادہ تر لوگوں نے پانچ سو میمبرز کے ساتھ آئندہ مہا کے لیے ہال بک کروایا ہے